بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پوری پورے پاکستان میں سیلاب کی جو صورتحال ہے اور سندھ بلوچستان اور پنجاب کے بھی جنوب لاکے جو ہیں وہ سیلاب کی زد میں ہیں تو ابھی میں آپ کو حالہ تعلقے ڈسٹرک مٹیاری کے ایک یہاں پہ بھاگڑی کمیونٹی کے ایک یہاں پہ جو محلہ ہے وہاں پہ لے کر آیا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے دس بھارہ گھر ہیں یہاں پہ جو مکمل طور پر بلکل ڈیمیج ہو چکے ہیں اور ابھی بھی گھروں میں پانی کھڑا ہوا ہے اور انہوں نے آگے روڈ پہ میں آپ کو یہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ انہوں نے اپنے ٹینٹ وغیرہ تو ان کو ملے نہیں ہیں لیکن کچھ ترپال وغیرہ لگا کے انہوں نے وہاں پہ اپنی جو جان بچائی ہے یہاں سے نکل کر تو یہ پوزیشن آپ دیکھ رہے ہیں اور پورے کا پورا جو ان کا گاؤں ہے وہ مکمل ڈیمیج ہو چکا ہے آگے اندر جانے کا راستہ نہیں ہے ابھی میں یہ دیکھ رہے ہیں آپ ٹینٹوں کے اوپر کانٹوں کے اوپر چڑھ کے ادھر آیا ہوں لیکن آگے جانے کا بلکل بھی راستہ نہیں ہے اور کوشش کرتے ہیں یہاں کے جو یہ باگڑی کمیونٹی کے جو ہمارے بھائی ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور اگر ان کا کوئی نمبر وغیرہ مل جاتا ہے تو آپ کو نمبر وغیرہ لے کر دیتے ہیں تاکہ جو مخیر حضرات ان کی کچھ مدد کرنا چاہیں تو ان کی ان تک پہنچ رسائی ممکن ہو سکے یہ میں آپ کو تھوڑا ان کا یو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں یہ آپ دیکھیں جو پوزیشن ہے ان کے گھروں کی گھر گریبوں کے بلکل ڈیمیج ہو جکے ہیں اور کچھ سامان یہ نکال سکے ہیں کچھ سامان بھی یہاں سے نہیں نکال سکے جیسا کہ سامنے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں اناج وغیرہ جو رکھا جاتا ہے وہ بھی ان کا پانی میں بڑا ہوا ہے تو چلیں کوشش کرتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں بھائی جن کہنا میں آپ کا چانڈو چانڈو اردو میں بات کر سکتے ہیں یا سینڈ میں اردو کم آتی ہے کم آتی ہے چلیں دیکھیں اگر تھوڑی بہت آتی ہے تو یہ جو پوزیشن ہے یہ کتنے دن سے آپ باہر بٹھے ہیں دیڑ میں نہ ہو گیا ہے دیڑ میں نہ یہ پہلی جو بارشیں آئی تھی اس ہی میں آپ کے گھر گئے تھے پھر آئی ہے اچھا تو کچھ آپ اپنا سامان وغیرہ یہاں سے نکال سکے یا نہیں نہیں کچھ بھی نہیں نکالا ہے کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا نا جانی نقصان آپ نے سامنے دیکھ رہا ہے میں نے کہا یہ اگر آپ کا کچھ مال مویشی جو ہیں وہ یہاں سے آپ اور بچے نکال گئے تھے پہلے بچے نکالا ہے اچھا اللہ پاک بہتر کرے گا ہماری کوشش ہے کہ ہمارے توسل سے جہاں بھی چوپائی ہے جہاں دوسری ہے وہ پہ مسوار پہ لے کے آیا وہ پہ ٹوٹ پڑی ہے سارا سامان تمہارے کے سامنے پڑا ہے کنڈیشن تو میں نے دیکھی ہے دوستوں کو دکھائی ہے میں نے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پوری جو یہ کنڈیشن ہے پورے گھر ان کے مکمل طور پر ڈیمیج ہو چکے ہیں تو مخیر حضرات سے گزارش ہے کہ جو بھی ان کی کوئی ہلپ کرنا چاہیں تو گاؤں کا نام کیا ہے سو نو نیظامانی سو نو نزامانی گاؤں کا نام ہے یہ ان کا تل کا حالہ ہے اور डیسٹرک مٹیاری ہے کوشش کرتے ہیں اگر ان کے پاس نمبر ہے تو ان سے نمبر لے لیتے ہیں آپ ان سے رابطہ کر کے بھی ان کے پاس پہنچ کے اگر کوئی پہنچ سکتے ہیں تو ان کی ہلپ کریں نمبر آپ آپ کا ہے موبائل نمبر آپ کے پاس موبائل کا نمبر دیتے ہیں چلیں ٹھیک ہے موبائل دیں تو ان نمبر نکال لیں آپ کا تو ایس ان کا نمبر ہے نام کیا بتایا آپ نے چانڈو چانڈو نام ہے یہ باگڑی کمیونٹی کے بھائی ہیں جو ابھی بلکل بہت ہی مشکل حالات میں ہیں تو جو بھی مخیر حضرات ان کی کچھ مدد کرنا چاہیں تو ان سے رابطہ کر کے یہاں پہ اگر وزیڈ کرنا چاہیں تو بھی یہاں پہ وزیڈ بھی کر سکتے ہیں اور اگر کچھ ان کی مدد کرنا چاہیں تو ان سے رابطہ کر سکتے ہیں تو دیوز اللہ پاک بہتری کرے گا اور ہر ایک کو اپنے حفظ و امان میں رکھے گا ہماری بس ایک یہ ادنا سی کوشش ہے کہ ہم ان تک آپ کی رسائی ممکن بنانے کے لئے کچھ کوشش کر سکیں تو جو بھی دوست ان کی مدد کرنا چاہیں تو ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں یہاں پہ اگر کوئی فاؤنڈیشن یا کوئی تنظیم یہاں پہ کام کر رہی ہے تو ان سے بھی رابطہ کرتے ہیں اور ان کی بھی ہیلپ لیں گے اور ان تک راشن وغیرہ ابھی آپ کو ٹینٹ وغیرہ کچھ ملا ہے نہیں ملا نہیں نہیں یہ مچھردانی وغیرہ کچھ بھی نہیں تو آپ یہ کھانا بھی نہ کیسے کر رہے ہیں یہاں پہ یہ دکانوں والا کے لیے وہ دھرپے بھی دیو دو دن کے لیے تو یہاں پہ آپ کے پاس پکانے کی سہولت ہے پکانے کے بھی لیے یہ لگڑیا وغیرہ جلاتے ہیں آپ اچھرے پکانے کے لیے لگڑیا وغیرہ ان کے پاس کچھ ہیں موجود یہ پکا سکتے ہیں اگر سکاراشن بھی ان کو کوئی پہنچانا چاہے تو ان سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہم سے جتنا ہو سکے گا ہم ان گریبوں کی ہلپ کرنے کے لیے نکلے ہیں تو انشاءاللہ ان کی ہلپ کریں گے اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی جو ہو سکے ان گریبوں کی ہلپ کریں تاکہ ان مشکل حالات میں ان کا گزر سفر صحیح طریقے سے ہو سکے اور ان کی جو ہے وہ مشکل گھڑی آسانی سے گزر جائے ٹھیک ہے سر بڑی مہربانی آپ کی تو جس ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں اور میں یہاں پہ آج نکلا ہوا ہوں کچھ ہے ویڈیو میں پہلے بھی جو سلابزدگان ہیں ان کی بنا کے آیا ہوں اور آگے بھی کچھ گاؤں ڈوبے ہوئے ہیں وہاں پہ بھی جا رہے ہیں راستے بھی بلکل خراب ہیں تو پہنچنا مشکل ہو رہا ہے لیکن کوشش کر رہے ہیں جہاں تک پہنچ سکتے ہیں وہاں تک پہنچ کے کچھ کوریج کر کے ان کی جو بات ہے آپ تک جو مخیر حضرات ہیں ان تک ہمارا کام ہے بات پہنچانا اور جو بھی ان کی مدد کرنا چاہے تو فی سب اللہ آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں اس کا عجر دے گا اور آپ کو ہمیں اور آپ کو اس نیک عمل کا عجر دے گا تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سے لیں گے اجازت اچھا آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ مخیر حضرات جو ہیں ان تک یہ ویڈیوز اور ان گریبوں کی آواز پہنچ سکے تاکہ ان کی کچھ دادرسی اور ان کی کچھ یہاں پہ ہیلپ ہو سکے کیونکہ ابھی کنڈیشن جو آپ آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بلکل ایسی ہے کہ بات کرنا بھی بہت مشکل ہو رہا ہے آنکھوں میں آسوں آتے ہیں یہ جو اس کنڈیشن دیکھ کے تو اللہ پاک بہتر کرے گا ابھی لیں گے آپ سے اجازت دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ نیکے باندھ خدا حافظ موسیقی ہنگیں سے سامان مگرہ نکال لیا آپ نے ہاں سپڑا ہی اندھر راستان نہیں ہے جگہ نہیں ہے جگہ ہو رہی تو یہاں نکالیں سامان